نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معز سامعین بے شمار بندے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن نماز سب کی قبول نہیں ہوتی سجدے سب ہی کرتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ان بندوں میں سب ہی سجدے کرتے ہیں لیکن سجدے سب کے قبول نہیں ہوتے رکو سب کا قبول نہیں ہوتا تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نمازیں کن کی قبول ہوتی ہیں سجدے کن کے قبول کیے جاتے ہیں سب سے پہلے وہ آیت مقدسہ ہم ذکر کریں گے جو اللہ رب العزت نے سورہ نیسا میں بیان فرمائی ہے اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشاہ میں ہو اس حال میں کہ تم نشاہ میں ہو حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ یہاں تک کہ تمہیں اتنا ہوش نہ آ جائے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ جان نہ لو اور اس کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ اس سے مراد ایک تو دنیا کا نشاہ ہے دنیا میں شراب کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا اور اس کے باطنی معانی اس سے جو مراد ہیں وہ یہ ہیں کہ غموں کا نشاہ خوشی کا نشاہ دنیاوی معاملات میں اس قدر منہمک ہو جانا کہ ایک نشے جیسی حالت تاری ہو جانا یہ بھی حالت یہاں پر مراد لی گئی ہے یعنی نماز کا وقت آ جائے اور اپنے آپ کو اس قدر غم میں دوبا ہوا ہے کہ اسے نماز میں جانے کے لئے اپنے آپ کو ہوش میں نہیں لا رہا ہے خوشی میں اس قدر مگن ہو گیا ہے کہ اللہ کے ذکر کو بھول گیا ہے تو یہاں اس کے باطنی معانی یہ بھی علماء اور مفسرین نے مراد لیے ہیں تو اس طرح جس طرح ظاہری نشاہ سے بچنے کے لئے شراب سے پرحیز کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح غم اور خوشی میں بھی اس قدر منہمک ہو جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر کی لذت نماز کا سکون اتمنان سب غارت ہو جائے تو دنیا کا باطنی نشاہ جو ہے اس سے بھی ہمیں پرحیز کرنے کا حکم دیا گیا اور ایک مقام پر ربی قریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ غفلت کرنے والے بندوں میں شامل نہ ہو جاؤ غافلین میں نہ ہو جاؤ اور ایک مقام پر ارشاد ہوا جو اصل نماز کا مقصود ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور نماز میرے یاد کے لیے میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو یہ نماز کا اصل مقصود یہی ہے نماز اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی یاد کے لیے قائم کی جاتی ہے صرف چند ارکان ظاہری طور پر ادا کرنے کا نام نماز نہیں ہے بلکہ اصل مقصود لِذِكْرِ نماز اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے نماز کو قائم کیا جاتا ہے چنانچہ آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلی نماز جو ہے وہ یہ پڑھنے والے ہزاروں بندے ہیں لاکھوں کروڑوں بندے اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں اس کی بارگاہ میں سجدریزیاں کرتے ہیں مگر خوش نصیب نمازی کون وہ جن کے بارے میں آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث بخاری کی ہے کتاب الودو میں اس حدیث کو امام بخاری نے درج کیا ہے کہ آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے دو رکعات نماز اس طرح ادا کی کہ اس نے اپن دل سے کوئی بات نہ کی اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے سبحان اللہ پھر دہراتا ہوں کہ جس نے دو رکعات نماز اس طرح ادا کی کہ اپنے دل سے کوئی بات نہ کی اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے تو پتا چلا کہ بخشش کے لیے دو رکعات نماز ہی کافی ہے شرط یہ ہے کہ اس میں جو دل کی کیسر چل رہی ہے اس کو فالو نہ کیا جائے اور دل سے بات یعنی اپنے آپ سے جو گفتگو کی جاتی ہے وہ گفتگو کو جب بندہ ترک کر کے صرف دو رکعات ادا کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے سبحان اللہ روایتوں میں یہ بھی آئے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ سونچو تم یہ خیال کرو تم یہ خیال کرو تو یہاں پر شان والا نماز ہی وہ ہے جس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں وہ ان خیالات کو ترک کرتا ہے اور اللہ کے ذکر کی طرف کونسنٹریٹ کرتا ہے یاد خدا میں اس کی عظمت اس کے جلال اور اس کی حیبت کے آگے وہ اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے اور رب کریم کی عظمت و حیبت اپنے دل میں راست سکھ کر کے وہ نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اپنے رب کی یاد میں مگن اور منہمک ہو جاتا ہے تو صرف دو رکعت ایک وائڈ ہیں ایسی جو خالص پیور ہو یاد خداوندی میں منہمک ہو کر ذکر خداوندی کے ساتھ جو اصل مقصود اور مطلوب ہے اس شان کے ساتھ جو دو رکعت نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے سبحان اللہ مزید آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز آجزی سکون گڑ گڑانے خوف اور ندامت کا نام ہے یہ ترمزی کی حدیث ہے نماز آجزی سکون گڑ گڑانے خوف اور ندامت کا نام ہے اور یہ کہ تُو ہاتھ باندھ کر یوں کہے اے اللہ ہاتھ باندھ کر رب کی بارگاہ میں کہے اے اللہ اور جو ایسا نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے تو پتا چلا کہ نماز آجزی کا نام ہے توازوں کے ساتھ ندامت کے ساتھ گناہوں پر پشیمہ ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے تڑبتے ہوئے جس طرح کوئی اپنی حاجت طلب کرتے ہوئے تڑبتا ہے گڑ گڑاتا ہے چاہتا ہے کہ سامنے والا میرا مدعا مجھے دے دے خوف کے ساتھ پھر ڈرتے ہوئے بھی کہیں یہ اس عمل سے ناراض نہ ہو جائے اس کے نقص سے یا کسی اور وجہ سے مجھے ناراض نہ ہو جائے مجھ پر اس کا عذاب اور عطاب نہ ہو جائے یہ خوف بھی ندامت پچھلے گناہوں کی رہے گڑ گڑا ہٹ بھی اس میں رہے یہ ہے اصلی نماز اس کو نماز کہتے ہیں اور بندہ ہاتھ بان کر رب کو پکارے مناجات کرے صلاح کیا ہے این ینا جی رب بہو کہ بندہ اپنے رب کو رب سے مناجات کر رہا ہے یہ ہے نماز اسے کہتے ہیں رب سے مناجات کو کہتے ہیں آقا نے فرمایا کہ جو اس طرح سے نماز ادا نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے عیب والی ہے نقص والی ہے فالٹ والی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ شمار نہیں کی جائے گے قبول نہیں کی جائے گے اب قبول کن کی نماز ہوتی ہے وہ خوش نصیب کون ہیں اللہ اکبر ان کے بارے میں حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے احیاء علم الدین میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کتب سابقہ میں منقول ہے پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں کرتا میں اللہ پاک میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں کرتا میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت اور حیبت کے آگے آجزی کرے جو میری عظمت اور حیبت کے آگے آجزی کرے اور بندوں میں اپنی بڑائی نہ چاہے اور میری رضا کے لیے فقیروں کو کھانا کھلا ہے کسی فقیر کو تنگدس کو کھانا کھلا ہے میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں پھر دہر آتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں کرتا میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت اور حیبت کے آگے آجزی کرے اور بندوں پر بڑائی نہ چاہے مجھے عزت دی جائے مجھے پریفنس دیا جائے مجھے پریورٹی دی جائے مجھے دوسروں سے زیادہ عزت ملے مجھے فلاں مل جائے یہ دنیا کی طلب جاہو حشمت پوزیشن عہدوں کی طلب صرف اپنی نام و نمود کے لیے جو چاہنے والے ہوتے ان کی نماز قبول نہیں کی جاتی اور جن کی نمازوں میں اللہ کی حیبت اور جلال کے آگے آجزی نہیں ہوتی ان کی نمازیں بھی قبول نہیں کی جاتی اور تیسرا وہ خوش نصیب تیسرا وصف اس کا جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ جو میری رضا کے لیے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو فقیر کو کھانا کھلائے اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عزمت اور جلال کے آگے حیبت کے آگے آجزی کرے اور جو بندوں میں بڑائی نہ چاہے جس کا دل غنی ہوتا ہے بینیاز ہوتا ہے عزت ملے نہ ملے وقار ملے نہ ملے اہمیت ملے کے نہ ملے وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس کی نماز قبول ہوتی ہے اور جو فقیر کو کھانا کھلاتا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے مزید آخری روایت آج ہم پیش کرتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلمہ نے رشاد فرمایا اس کو امام ابو دعوت نے کتاب ابو دعوت علیہ الرحمن نے کتاب المناسق میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے رسول کریم رعوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلمہ رشاد فرماتے ہیں کہ نماز کی فرضیت حج اور تواف کا حکم مناسق حج کی ادائیگی یہ اللہ کے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے ہے اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہے اگر تمہارے دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ رشاد فرماتے ہیں کہ اگر جب تمہارے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی حیبت جب تمہارے دل میں نہ ہو تو تمہارے ذکر کی اہمیت ہی اور وقت کیا رہ جاتی ہے تمہاری نمازوں کی تمہارے روزوں کی تمہارے حج کی اس کی وقت ہی کیا رہ جاتی ہے نماز ہے حج ہے مناسق حج کی ادائیگی ہے تواف کا حکم ہے یہ کس لیے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی یاد کے لیے اگر نمازیں اللہ کی یاد ہی سے خالی ہو حج بھی اللہ کی یاد سے خالی ہو تواف مناسق حج کی ادائیگی یہ سب جب اللہ کی یاد اور ذکر سے ہی خالی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے تو پتا چلا کہ نماز ہو حج ہو یا کوئی اور کار خیر ہو یہ قبول اس وقت ہوتا ہے جب اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے اس میں منہمی کھو کر اللہ سے جڑ کر جب یہ عمل نماز ادا کی جاتی ہے تو اسے قبول کیا جاتا ہے تو نمازی خوش نصیب نمازی وہ جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنی بڑائی چاہے بغیر اور اللہ کی عظمت اور حیبت کے آگے آجزی کے ساتھ جو نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز قبول ہوتی ہے خوف کے ساتھ جو نماز ادا کرتا ہے ندامت کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے جو نماز ادا کرے اس کی نماز قبول ہوتی ہے اللہ پاک ہم تمام کو قبول ہونے والی نماز ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر ادعوانا ان الحمدللہ رب العالمین